بسم اللہ الرحمن الرحیم مسائل کی مجلس میں طہارت یعنی پاکیزگی سے متعلق بات چل رہی تھی اور آخری جو مجلس ہوئی تھی اس میں غسل کے فرض اور واجب ہونے سے متعلق کچھ بات آپ حضرات کے سامنے آئی تھی کن کن صورتوں میں ایک مسلمان پر غسل لازمی ہوتا ہے یہ بات گزر گئے آج کی مجلس میں بات کریں گے انشاءاللہ کہ وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں غسل کرنا سنت ہے اور وہ کون سی صورتیں ہیں جس میں غسل کرنا مستحب ہے سنت اور مستحب میں تھوڑا فرق ہے سنت اس کو کہا جاتا ہے جس پر جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتمام کیا ہو لیکن اس کو لازمی قرار نہیں دیا احتمام فرمائے اور سنت پر اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑا عجر ہے ہر مسلمان کو سنت کا احتمام کرنا چاہئے اور سنت سیکھنی چاہئے آج بہت سارے کام ہم کرتے ہیں اور کبھی ایسے کام ہوتے ہیں جو ایک دن میں کئی کئی مرتبہ کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کام کا سنت طریقہ پتا نہیں ہوتا اگر ہم اس سنت کو سیکھ لیں تو ایک دن میں کئی مرتبہ سنتوں کا سواب مل جائے تو اب وہ کونسی صورتیں ہیں جس میں غسل کرنا سنت ہے یہاں چار صورتیں ذکر کی گئی ہے پہلی صورت فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن جس شخص پر جمعے کی نماز واجب ہے جس شخص پر جمعے کی نماز واجب ہے اس شخص کے لیے جمعے کے دن فجر کی نماز سے لے کر جمعے کی نماز تک اس بیچ میں کسی بھی وقت غسل کر لینا یہ سنت ہے تقریبا ہر مسلمان اس سے واقف ہے کہ جمعے کا غسل یہ سنت ہے اور بہت افضل سنت ہے ابتدائے اسلام میں جمعے کا غسل واجب تھا جو بھی مسجد نبوی میں جمعے کے لیے آتا تو ضروری تھا کہ یہ غسل جمعہ کر کے آئے گا لیکن بعد میں جب غسعت ہو گئی مسجد نبوی بڑی ہو گئی چھت اوپر چلی گئی صحابہ پر غسعت ہو گئی لباس باریک ہو گئے تو پھر اللہ پاک نے جمعے کے غسل کا وجوب ختم کر دیا اب قیامت تک جمعے کا غسل کرنا یہ سنت ہے لیکن افضل سنت ہے تو اس لئے جمعے کے دن جس پر جمعہ واجب ہے کیا مطلب کیا کوئی ایسا عاقل والد مسلمان بھی ہے جس پر جمعہ واجب نہ ہو ایسا کوئی ہو سکتا ہو سکتا وہ چھوٹے چھوٹے گاؤں جس کی آبادی بالکل مختصر ہو چند گھروں پر مشتمل ہو آپ جانتے ہیں کہ بعض گاؤں ایسے پہاڑوں پر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں جس کو قریہ سغیرہ کہتے ہیں چھوٹا گاؤں قریہ سغیرہ میں جمعہ واجب نہیں آپ میں سے مہت سارے احباب جانتے ہوں گے جو گاؤں وغیرہ میں آنا جانا ہے کہ جن کا گاؤں چھوٹا ہے وہاں جمعے کے دن جمعے کی نماز نہیں ہوتی زہر ہوتی تو اب دیکھیں ان لوگوں پر چونکہ جمعے کی نماز واجب نہیں تو جمعے کا غسل ان کے لئے بھی سنت نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص حالت سفر میں مسافر پر جمعے کی نماز واجب نہیں ہاں مل جائے پڑھ لینی چاہیے اس کو لیکن مسافر اگر حالت سفر کی وجہ سے جلدی کی وجہ سے وہ زہر پڑھتا ہے تو پڑھ سکتا ہے تو دیکھیں مسافر پر جمعہ واجب نہیں تو غسل بھی سنت نہیں ہوگی بات سمجھ میں آگا ہے تو لہٰذا جمعے کا غسل کرنا سنت ہے لیکن یہاں انہوں نے ایک بات ذکر کی کہ یہ سنت کس وقت سے فرمائے فجر کی نماز سے لے کر جمعے تک یاد رکھیں یہ غسل جمعہ کا سب سے افضل وقت ہے سب سے بہترین وقت یہ ہے کہ انسان غسل کب کرے جب وہ جمعے کے دن معمولات سے فارغ ہو کر جمعے کے لئے آنے لگے سب سے افضل یہ ہے تو اس کو چاہیے کہ اچھی طرح غسل کر کے لباس تبدیل کر کے آئے اور اگر کسی شخص کو یہ خطرہ ہوں کہ پھر دکان میں موقع نہیں ملے گا فیکٹری میں موقع نہیں ملے گا پتہ نہیں پھر کیا ہو اور یہ سمہ سمہ غسل کر لے تو بھی سنت ادا ہو گئی اور آخری شکل علماء نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ مغرب کی نماز سے دن تبدیل ہو جاتا ہے تو اگر کسی شخص نے جمعیرات کے دن جمعیرات کے دن گزرا مغرب ہو گئی تو مغرب کے بعد سے کونسا دن شروع ہوا جمعہ شروع ہو گیا تو اگر کسی نے جمعیرات کے دن مغرب کے بعد غسل کر لیا اس نیت سے کہ بھئی یہ جمعی کا غسل کر رہا ہوں تو اس کو بھی سنت کا ثواب مل جائے تو بہرحال اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے جمعی کا غسل یہ افضل ترین سنت ہے چونکہ ہمارے اندر احتمام جمعہ کی بڑی کمزوری ہے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا لوگ خطبے کے وقت نماز کے وقت بھاگتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں تقریبا تو مسجد آپ دیکھیں نا جب ہر مسجد کے خطیب جب بیان شروع کرتے ہیں تو کتنے لوگ ہوتے ہیں کتنے لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ ہمارے ایک استاذ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بعض اہمہ جمعہ کے دن بیان شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں میرے محترم دوستوں بھائیوں بزرگوں حالانکہ سامنے ایک مقتدی ہوتا ہے تو وہ جمعہ کا سیغہ بھی اس کے لئے استعمال کرنا سہی نہیں یہ تو جمعہ کا سیغہ ہے نا بھائیوں دوستوں بزرگوں جس میں کم از کم تین آدمیوں تو وہاں ہوتا ہی ایک آدمی ہے تو خیر یہ کمزوری ہے اور اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے دوسرا فرماتا ہے کہ جس پر عیدین کی نماز واجب ہے یعنی عید الازحہ عید الفطر کے ان لوگوں کے لئے بھی عید کے دن فجر کے نماز کے بعد غسل کرنا سنت ہے تیسری صورت فرماتے ہیں کہ جو شخص حج یا عمرے کے سفر پہ روانہ ہو جائے تو احرام پہننے سے پہلے اس کے لئے بھی غسل کرنا سنت ہے یہ بھی افضل سنت ہے کہ جب انسان احرام پہننے لگے چاہے عمرے کا ہے چاہے حج کا ہے تو اس سے پہلے تسلی کے ساتھ غسل کر لیں چوتھی صورت فرماتے ہیں کہ حج کے دوران یوم عرفہ کے دن یوم عرفہ کونسی تاریخ ہے؟ نو زل حجہ نو نو تاریخ اسلامی اور یہ جو عرفہ کا دن ہے اس دن حج کا سب سے بڑا اور بنیادی فرض ادا ہوتا ہے وقوف عرفہ تو عرفہ کے دن زوال کے بعد غسل کرنا یہ بھی سنت ہے اب میدان عرفات میں انسان کو غسل کی جگہ مل جائے یہ بھی ایک بہرحال ایک خوش قسمتی ہے بعض دفعہ جگہ تو ہیں لیکن رش ہے بہت زیادہ ہے یا یہ ہے کہ آنے جانے میں خطرہ ہے کہ ساتھی آگے پیچھے ہو جائیں گے ان ساری باتوں میں بھی احتیاط کرنی چاہیے دوستو بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں اپنی سنت ترطیب کو پورا کرنے کے لیے پوری جماعت کو حرج میں ڈال دیتے ہیں اب وہ امیر صاحب بجارے کہتے ہیں بھئی ساتھی نہ جائیں نہ جائیں نہ جائیں گاڑی سے نہ اتریں یہاں سے نہ جائیں لیکن میں اپنے ایک ذوخ پر چلا گیا اب میری وجہ سے کیا ہوا پورا قافلہ رک گیا نظام درہم برم ہو گیا ٹریفک جیم ہو گیا سارے تو یہ سنت پر عمل کرنا بھی ایک شعور اور حکمت چاہتا ہے کہ کسی کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو جائے تو اس لیے وقوف عرفہ والے دن زوال کے بعد اگر سہولت ہو اور جگہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو تو اس دن بھی غسل کرنا یہ افضل سنت ہے یہ چار موقعیں غسل سنت کے ہیں اس کے علاوہ فرماتے ہیں بعض صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے مستحب کس کو کہتے ہیں پسندیدہ چیز اس کا درجہ سنت سے کم ہے لیکن مستحب پر عمل کرنے والے کو بھی عجر ملتا ہے اور انسان کو اگر موقع ملے تو اس کو بھی ترک نہیں کرنا چاہیے اب کن صورتوں میں غسل کرنا مستحب ہے فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حالت کفر کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو رہا ہے یعنی مسلمان ہونے جا رہا ہے اور اس پر پہلے سے کوئی غسل واجب نہیں ہو اس لیے کہ کافر تو ظاہر سی بات ہے نا وہ تو جنابت کا اور ان چیزوں کا ان کو تو احساس نہیں ہے تو اگر ایک کافر اس حالت میں اسلام لایا کہ پہلے سے وہ حالت جنابت میں ہے جن بھی ہے غسل اس پہ واجب ہے تو وہ تو الگ بات ہے اس کو تو پوچھا جائے گا سمجھایا جائے گا اور اس سے غسل کروایا جائے گا لیکن اگر ایک کافر ہے لیکن پاک صاف ہے اس پر پہلے سے کوئی غسل واجب نہیں کفر چھوڑ کے اسلام لایا کلمہ پڑا تو اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرے جسم کو پاک صاف کر لے اس کے لیے غسل کرنا مستحب ہے اسی طریقے سے فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے حجامہ لگوایا حجامہ جانتے ہیں نا حجامہ آج کل تو بہت عام ہو گیا تو جسم سے خون نکالتے ہیں فاسد خون حجامہ پچھنے لگوانا تو اگر کوئی شخص حجامہ کروائے اور چاہے کمر پہ ہو پیٹ پہ ہو ہاتھ پہ ہو گھٹنوں پہ کہیں بھی ہو تو چونکہ اس میں جسم سے خون تو نکلتا ہے اور یہ خون ناپاک ہے تو یہ شخص اگر صرف اس خون کو دھولے اور وضو بنا لے تب بھی کام ہو جائے گا لیکن آپ علیہ السلام نے جب بھی حجامہ لگوایا تو آپ احتمام کوشش کرتے تھے کہ آپ غسل فرما لیا کرتے تھے تو اس لئے اگر سہولت ہو تو حجامہ کے بعد غسل کر لے اسی طریقے سے فرمایا اگر کوئی شخص بے ہوش ہو کے گر جائے بے ہوش ہوا اور پھر ہوش میں آ گیا بے ہوشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یہ بات پہلے آ چکی ہے بے ہوش ہونے سے وضو ٹوٹ جائے گا وضو تو کرنا پڑے گا لیکن غسل کرنا مستحب ہے اسی طرح اگر کسی نے میت کو غسل دیا میت کو غسل کروایا بہت بڑا عمل ہے تو غسل کروانے والا یہ فارغ ہونے کے بعد خود بھی غسل کر لے یہ مستحب ہے چاہے اس کا جسم بلکل پاک ہو کوئی گندگی نہیں لگی ہو اس کے لئے غسل کرنا مستحب ہے اسی طرح فرماتے ہیں شب براعت شب براعت شعبان کی پندروی رات جس کو ہم بڑی رات کہتے ہیں اس رات کو غسل کرنا مستحب ہے اسی طرح لیلت القدر کی جو راتیں ہیں لیلت القدر کی کتنی راتوں کے بارے میں پانچ اس میں بھی غسل کرنا مستحب ہے اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مدینہ منورہ میں داخل ہو رہا ہے تو داخل ہونے سے پہلے اس کے لئے بھی غسل کرنا مستحب ہے اب ایک ترتیب یہ ہے کہ آپ اپنے ملک سے ہی ڈائریکٹ مدینہ طیبہ جا رہے ہیں کراچی سے تو یہاں اپنے غسل کر لیا تو سنت مستحب دونوں ادا ہو گئے لیکن یا یہ کہ آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو وہاں بھی مکہ سے نکلتے ہوئے آپ نے غسل کر لیا اس نیت سے کہ بھے میں پاک جگہ جا رہا ہوں اس نیت سے غسل کر لے تو بھی مستحب پہ عمل ہو گئے اسی طریقے سے تواف زیارت کے لئے تواف زیارت جب حاجی حج کے افعال ادا کرتا ہے تو حج میں دو چیزیں فرض ہیں فرض دو ہیں وقوف عرفہ جس کا بھی تذکر آئے اور ایک تواف زیارت تواف زیارت تین دن ہو سکتا ہے دس زلحجہ گیارہ زلحجہ بارہ زلحجہ کی مغرب تک تو تواف زیارت سے پہلے بھی غسل کرنا مستحب ہے اسی طریقے سے رمی جمارات شیطانوں کو کنکر مارنے کے لئے جانے سے پہلے غسل کرنا مستحب ہے اس میں بھی سہولت کو دیکھا جائے اسی طرح خصوف شمس اور خصوف قمر سورج گرن چاند گرن کی جو نمازیں ہوتی ہیں یا استسقہ یا جو بارش کے لئے جو نماز ہوتی ہے یہ تین خاص نمازیں سورج گرن کی نماز پڑھنی ہے چاند گرن کی یا بارش کے لئے تو اس سے پہلے بھی غسل کرنا مستحب ہے اسی طرح فرماتے ہیں اگر کوئی خوف مسیبت انسان پہ آ جائے اور وہ اللہ پاک سے دو رکعات صلات الحاجت پڑھنا چاہے تو اس کے لئے بھی غسل کرنا مستحب ہے اسی طرح کسی گناہ سے انسان توبہ کرنے لگ جائے تو توبہ کرنے کے لئے بھی غسل کرنا مستحب ہے سفر سے جب کوئی شخص واپس اپنے گھر پہنچ جائے تو گھر پہنچ کر غسل کرنا مستحب ہے کہ جسم پاک صاف ہو جائے اسی طریقے سے یہ بڑی اہم بات ہے کسی بھی عمومی مجلس میں جانے کے لئے غسل کرنا مستحب ہے عمومی سے مراج جسم مجمع ہے آپ کو پتائے کہ بھئی میں دعوت میں جا رہا ہوں وہاں بارہ پندرہ لوگ ہوں گے تو غسل کر کے انسان جائے کسی مجمع میں مجلس میں تقریب میں ملاقات کے لئے غسل کر کے جائے انسان اس حالت میں جائے کہ خدا نخواستہ جسم سے یا کپڑوں سے بو آ رہی ہے تو ملاقات تو ایک طرف ہو گئی سب کے سر میں درد شروع ہو جائے گا بھئی یہ کب اٹھے گا یہاں سے خیال کرنا چاہئے کہ انسان کسی بھی مجلس میں تقریب میں ملاقات سے پہلے غسل کرے اسی طریقے سے فرمایا کہ نئے کپڑے پہننے سے پہلے بھی غسل کرنا مستحب ہے یعنی اگر نئے کپڑے آپ نے سلوائے نئے سوٹ سلوائے اور ارادہ کیا کہ بھئی کل نئے سوٹ پہنیں گے صبح تو اس سے پہلے بھی غسل کرنا مستحب ہے آپ دیکھیں ان ساری باتوں سے کیا بات سامنے آئی کہ اس مبارک دین میں ظاہری جسم کی صفائی سترائی اور نظافت کی کتنی ترغیب دی گئی کہ ایک انسان پاک صاف رہے اس کا جسم اس کا لباس اس کا ماحول آج یہ اجتماعی طور پہ انسان کے اندر بے شعوری ہے آپ دیکھیں نا عید الاسحا کو کتنے دن گزر گئے یہاں تو خیر اللہ پاک کا کرم ہے اس دفعہ تھوڑا سا معاملات اچھے رہے ورنہ کتنی جبوں پر بس قربانی تو ہو گئی کالائش ہے گندگی ہے خون ہے کچھرا ہے اس کا کیا ہوگا کہتے بھی یہ تو حکومت کا کام ہے تین لاکھ کی گائیں میں نے خریدی پانچ سو جمع دار کو دینے ہے یہ حکومت کا کام اپنی گلی گندی ہے اپنا ماحول گندہ ہے اپنا محلہ گندہ ہو رہا ہے بدبو آ رہی ہے بچے بیمار ہو رہے ہیں وائرس پھیل رہے ہیں یہ حکومت کا کام یعنی انسان اس شعور کی اس کھڑکی کو کیسے کھولے گا احساس کی آج بہت بڑی ضرورت ہے دین اسلام ایک نظافت طہارت پاکیزگی والا دین ہے تو جس طرح انسان ہر چیز میں آگے کھڑا ہے کہے کہ بھئی جی میں نے ماشاءاللہ ایسی قربانی کی میں نے یہ کیا ایسی گاڑی خریدی ایسی چیز خرید لی یہ طہارت و نظافت کیوں مزاج سے نکلتی جا رہے ہیں اس کے لیے ہر ساتھی کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ماحول کو اپنی جگہ کو کم از کم اپنے حد میں رہتے ہوئے ہم پاک ساف رکھیں ساف سترہ رکھیں اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے الحمدللہ ربی عالمی الصلاة والسلام اللہ علیہ وسلم برحمت